وہ نور آمنہ کے جو رفتے دکھر ہوا تجسیم کے حضور سے خیروں پچھر ہوا تجسیم کے حضور سے خیروں پچھر ہوا اور اس چاجت ہوا امیر ہوا موتا کر ہوا حلیم حاذق صاحب کا ناتیا مجموعہ کاف آیا آید سعید تباک کے مرحلے سے گزر کر منظر عام پر آیا جس کی رونمائی انشاءاللہ مدینہ منورہ میں رمضال المبارک کے مہینے میں عمرہ کے موقع پر ہوگی لیکن اس کے عزاز میں آج نصیم حبیبی صاحب نے اپنے عدارے کی طرف سے عدب نواز کی زیرت امام ان کو عزاز ان کے عزاز میں ایک نشست کا اعتمام کیا اور ان کی ناتیا شاعری کے تعلق سے گفتگو ہوئی اور ایک ناتیا مشاعرے کا بھی نقاد ہوا جس میں کثیر تعداد میں محبانِ رسول شرک ہوئے اور اپنی محبت کا ثبوت دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہین اور مبارک بات دی صاحبِ مجموعہ حلیم حاذق صاحب کو اور اس کے بعد ناتیا مشاعرہ کے بعد اس نصیست کا اختتام ہوا اور رسیم حبیبی صاحب نے تمام حاضرین اشورہ اکرام کا شکریہ دیں گے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آق کا دریہ ہے اور دوب کے جانا ہے یہ جو آج کتاب یہ آپ کے پاس سامنے نظر آ رہی ہے یہ کافہ یا اینسار اس کو ترتیب دینے اس کو تٹھا کرنے اس کو جھوڑنے میں نہ جانے کتنے پاپڑ بلنے پڑے ہوں گے یہ تو صاحبِ کتاب ہی جانتے ہیں جو اس کے رائٹر ہیں ہمارے ہاتھ میں تو پکی پکائی چیز آگئی ہم نے دیکھا شکریہ دا کر دیا لیکن ان کے دل سے پوچھے جنہوں نے اس کتاب کو سجایا ہے اور اس مرحلت میں گھرنے کے بعد یہاں تک پہنچایا ہے آپ کے ہاتھوں پر تو یہ عدب کی ایسی خدمت ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم بنگال میں رہتے ہیں یوپی بیہار کے لوگ بمبئی کے گزاد کے لوگ بمگال میں آپ لوگ اردو بولتے ہیں بنگلا میں بولتے ہیں ہم نے نہیں بنگال میں تو ایسی اردو بولتے ہیں کہ ججرات اور بمبئی والوں کو پسینا آنے لگیا اس لیے دیکھئے یہ ثبوت ہے پورے مغربی بنگال میں اور یہ کتاب پورے ہندوستان میں اس کے مثال نہیں ملتی جو آپ حلیم حضیق کے فخر ہے کہ ہمارا ساتھی ہمارا دوست ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والا وہ آج اس منزل پر فائد ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام ساتھیوں کو اس موقع نصیب فرمائے اور سب کے ایسی کتاب آئے اور سب کے لیے میں دل کھول کے ان کو استقبالیات میں عزازیہ پیش کروں اور عدب نواز اکیڈمی کے عراقین بھی اس میں بہت خوش ہیں اور سب کی طرف سے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں تمام سامین کا مہمانات کا اور خصوصت کے ساتھ حلی معزی صاحب کا السلام آدم الحمدللہ آج ہماری نات کی تیشری کتاب منگر عام پر آ رہی ہے پہلی کتاب انیس سو پچاسی میں مرکز نور کے نام سے آئی تھی دوسری کتاب انیس سو پنچانوے میں لوہ افکار کے نام سے آئی تھی ناتیا اور یہ تازہ کتاب کاف ہا یا این سوات کے نام سے سالھے پانچ سو صفات پر مشتمل بنگال کی یہ پہلی کتاب ہے جو ناتوں پر مشتمل ہے الحمدللہ آزادی سے پہلے یا آزادی کے بعد اتنا زخیم مجموع اعنات ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزرا آئے یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں یہ اللہ کی توفیق ہے رسول کی محبت کا نتیجہ ہے اور آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اس بیماری میں ذہنے کے باوجود دس سال تو اس بیماری کینسر جیسے مرض میں مقتلع ہونے کے باوجود اس کتاب کو لکھنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ صرف اور صرف نات رسول کی برکت ہے کہ ایک مجھے نئی زندگی دکھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں مغرب بنگال اردو اکڈمی کے مالی تعاون سے خصوصیت کے ساتھ بنگال اردو اکڈمی قابل مبارک باد ہے کہ اس کے حصے میں پہلی بار نات کا کوئی مجموعہ اس کے مالی تعاون سے شاید اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب منظر عام پر نہیں آئی یہ پہلی کتاب ہے کافہ یا انساط کی صورت میں دوسری کتاب جو ہے محرابِ عقیدت کے نام سے یہ سارے آسحابِ مصطفیٰ سے لے کر اولیاءِ کرام کی منقوتوں پر مشتمل ہے یہ کتاب بھی بنگال میں ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے اس کے پیش نظر اگر آپ متعلیہ کریں گے تو کوئی دوسری کتاب اس کے منظرنامے کو پور نہیں کر سکتی پیشری کتاب اصولِ ناد گوئی ہے کہ جس پر پاکستان میں پی ایچ ڈی ہوئی ہے الحمدللہ میں بنگال میں رہتا ہوں ہاورہ میں پیدا ہوا ہوں مگر میری کتاب پر پاکستان میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے اہلِ کلکتہ کے لیے اہلِ بنگال کے لیے تیجاز کی بات ہے بخر کی بات ہے اور آپ سب کی دعاوں کا نتیجہ ہے بہت بہت شکریہ حضب نواز اکڑمی کی جانب سے برادر محترم محامید حلیم حضیر کی کلیاتِ ناد کاف، ہا، این، سواد کی اشعات پر میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی محنتوں کو سرہاتا ہوں کہ انہوں نے ایک محلک بیمار بیماری جسے ہم لوگ کینسر کہتے ہیں جس طرح مرگ پر رہنے کے باوجود انہوں نے اس سندھ سے اپنی محبت، اپنی عقیدت اور دلی لگاؤ کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت جوش میں آگئی اور رسولِ بہت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ان پر ایسا برسا کہ پانچ سو سے زائد صفات کو مستفیل یہ ان کی کلیاتِ ناد کا زخیم مجموعہ جو کاف، ہا، یا، این، سواد کے نام سے منظرِ عام پر آئی ہے اور اس کتاب کی اشعات پر عدد نواز اکڑمی نے یہ اپنا فریضہ سمجھا اپنا فرض سمجھا کہ اپنے ایک برادرِ محترم جن کی کتاب اصولِ نات گوئی جس پر پاکستان میں ایک ہے محمد اسلم صاحب جو پنجاب انورسٹیٹی سے انہوں نے حلیم حازق احوال اور آثار کے تحقیقی عنوان پر انہوں نے کام کیا اور انہیں ڈاکٹر کی بھگی پتیس کی گئی ہے یہ ہمارے لیے اہلِ حوڑا کے لیے اہلِ بنگال کے لیے اور پورے ہندوستان کے لیے مسررت خوشی اور فقر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک دبلہ پتلا جو لڑکا نظر آ رہا ہے جو آج 1966 میں پیدا ہوا اور آج 57 کی عمر میں اسی طرح سے باہمت جوان ہے اور اس کا سبب واحد سبب یہ ہے کہ یہ سچا آشکِ رسول ہے اور اسی کا سچا نتیجہ ہے کہ اپنی دل نہیں بلکہ اپنے جذباتوں احساساتوں اکیفیات کو شہری پہ کر عطا کر کر بارگاہے رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے محبتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے قاب ہا یا آین ساتھ جیسی تحقیزہ اور خوبصورت مجموع ہمیں دیا جس کی رسمِ عجرہ انشاءاللہ تعالی رمضان مقدس کے مہینے میں عمرہ کے موقع پر مدینہ منورہ میں اس کی رسمِ عجرہ ادا کی جائے گی اور ساتھی ساتھ باعثِ مسررت ہے کہ صاحبِ عجرہ جنابِ محمد حلیم حاضر صاحب میں یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگ کی حاضری بھی میں مدینہ الرسول میں آپ لوگ کو یاد بھی رکھوں گا اور اس کتاب کی وساسط سے میں آپ کی التجاؤں اور آپ کی تمناوں کو بارگاہہ رسالت پناہ میں پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا آمین سمہ آمین ہم ایک بات پھر عدب نواز زکرمی کے جانب سے حلیم حاضر صاحب کو دنی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جنابِ آتیر سرجا جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے اپنی محبتوں کا ثبوت دیا ہے تمام معزز حاضرینِ مائفیل کا میں عدب نواز زکرمی کی جانب سے شبیہ کرتا ہوں بہت بہت شکر